کیا زمانہ تھا ایک دن کو ملے روز ملنے لگے پھر محبت ہوئی بس قیامت ہوئی بھو گئے تو سہاں ان کے یہ دادتاں لوگ حیران ہے کیونکہ انجان ہے عشق کی وہ گلی بات جت کی چلی اس گلی میں میرا نہ جانا تھا ایک ہسی راتی ایک دیبانہ تھا کیا عمر تھی کیا زمانہ تھا کیا زمانہ تھا ایک ہسی راتی ایک دیبانہ تھا موسیقی 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 کس کے پیار میں کھایا آپ نے دھوکھا ٹاپ سیکریٹ ٹاپ سیکریٹ چلیے وشال کی ہسینا کو ٹاپ سیکریٹ ٹکتے ہوں سیدھا چلتے ہمارے ماننے ججیس کے پاس پورنیمہ جی من ہی من مسکرا رہی ہے شاید انہیں پتا ہوں اس ہسینا کا راز پورنیمہ جی مجھے تو نہیں پتا پورنیمہ جی کو تو بتا دیں تو راونڈ کے بعد جو راز کی بات ہے وہ تمہیں میں تمہیں نہیں بتاؤں گے جو چھے لوگ آتے ہو سٹیج پہ پھر جو اکراس کی بات ہوتی ہے وہ بھی میں تو میں نہیں بتاؤ گی اگر تم مجھے وہ حسینہ تو میں بھی مزاک ہی کر رہی تھی نائس مشہل نائس میں مند مند اسی لئے مسکرہ رہی تھی تم میرے امید پہ بلکل خرے Thank you ma'am Thank you Thank you so much Very good مشہل I'm proud of you Didi جی آپ میں بس اتنا کیانا چاہوں گی بیٹا آپ میں جو پرکتی ہے اس کو نیرنطر بڑھاتے جانا پرکتی تب ہی اچھی لگتی جو وہ نیرنطر ہو اور ایک دن سننے میں آئے گا کہ وشال کہاں پہنچ گئے ہی نا اور اس کے لئے ہم لوگ ویٹ کریں گے God bless you Thank you ma'am Thank you so much حضی صاحب دادہ بڑے پاورفول ووائس کے مالک تھے ایک دم ایسا نوٹ لگتا تھا ان کا شیر بابر کی طرح اور ان کا گانا تم نے یہ یہ صحت لے کر گایا ہے دادہ ایسے چوکڑ چوڑے چکلے تھے ہم لوگ بڑے خوشنسی بہیں ادھر پور نیمہ جی اور میں بھی کہ ہم لوگ انہیں دادہ کے ساتھ بہت کام کیا ہے ان کا تو بچپن گدرا دادہ کے ساتھ ایک فی میل سنگر کے لیے تو ممکن ہے کہ ایک میل سنگر کے ساتھ ان کا ڈویٹ ہو لیکن میں ایک میل سنگر ہونے کی ایسے سے بھی میں بہت لکھی ہوں کہ میں نے کشوردہ کے ساتھ تیرا گانے گائیں میں مزیدار انسان کے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں اور اتنے گونی اور انہوں نے میرے لیے بھی کئی جگہ ریکمینٹ کیا ایک گانا تھا میرا دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کم ہے دادہ گانے والے تھے دادہ اسٹوڈیو میں آ کر واپس گئے جاتے جاتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے یہ منہ سے گوالو مجھے نہیں پتا مجھے بھولایا گیا اور مجھے لکشمی کانجی نے کہا کہ کشوردہ نے تیرے لیے ریکمینٹ کیا میں دادہ کے گھر پہنچ گیا ان کا شکریہ آدھا کرنے کے لیے اور وہ گانا میں نے گایا اور گانا بہت پپولر ہوا تو یہ سب یہ ان کا نام آتا ہے تو مجھے بہت کچھ آدھا آتا ہے بہت مزیدار بہت اچھے انسان بہت بڑے لیکن کبھی بڑا پن دکھایا نہیں اور وشال تم نے سچی اچھا گیا اچھا گیا زندگی بہت لمبی ہے اس میں لڑتے رہنا ہے اور جتنا لڑو گے اس کے بعد جب کچھ حاصل ہوگا اس کا مزہ ہی الگ ہے all the best thank you sir thank you thank you عزیز صاحب تو انشاءال آپ نے بہت ہی امدہ گائی کی پیش کی لیکن فائنل فیصلے کا آپ کو کرنا ہوگا تھوڑا سا انتظار تب تک کے لیے آپ کریے ویٹ well done شکریہ اللہ شکریہ